موڈیول 137 ٹریٹمنٹ آف پیڈی ایسٹی چائل پیرنٹ سائکو تھارپی سو ان چائل پیرنٹ سائکو تھارپی میں ہم بیسیکلی کرتے کیا ہیں کہ چائل اور پیرنٹ کا جو ریلیشنشپ ہے اس کو ہم امپروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیڈیٹک اٹاشمنٹ بیس سائکو تھارپی ہے اور یہ جو ہے تین چیزوں کو جو ہے وہ فوکس کرے گی اس میں سب سے پہلی چیز جس کو ہم ایڈریس کریں گے وہ یہ ہے کہ سرٹن ٹائم پیرنٹس it has been seen کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں کسی حد تک وہ کبھی بچے کو بلیم کرتے ہیں یا جو بچہ ہے وہ پیرنٹس کو بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ ایک بڑی مال ایڈپٹیو رپیزنٹیشن سی جو ہے وہ ان کی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ جو مال ایڈپٹیو رپیزنٹیشن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس چیز کو اس تیرپی کے اندر ایڈریس کیا جاتا ہے اور یہ دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کس طرح جو گلٹ ہے یا جو فیرز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ورک آؤٹ کیا جائے then the second part is very important ویسے تو سب جو parts ہیں وہ important ہوتے ہیں لیکن کچھ parts ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر ہمیں زیادہ focus کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر ایک joint trauma narrative آتا ہے like parents report کرتے ہیں کہ وہ کس طرح اس trauma کو دیکھ رہی ہیں جو بچہ ہے وہ report کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے اس کو report کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک joint narration جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے جو کہ ہمیں help کرتا ہے stage one کو بھی understand کرنے میں جہاں پر جو representation of self ہے وہ بہت زیادہ maladaptive ہوتی ہے تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے سے interlink بھی ہیں اور وہ ہمیں ایک دوسرے کو understand کرنے میں help بھی دیتی ہیں then جو last stage ہے جو کہ therapeutic stage ہے وہاں پر کیا چیز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو parent اور child کا relationship ہے اس کے اوپر workout کیا جاتا ہے اب workout کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے کچھ ایسی activities design کی جاتی ہیں جو کہ parent نے اور child نے اکٹھی کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر ان کی جو routine ہے اس کو develop کیا جاتا ہے کیونکہ اکثر جب trauma experience کرتی ہے کوئی family تو ان کی جو routine life ہے وہ بہت زیادہ disturb ہو جاتی ہے اور اگر اس کو actively handle نہ کیا جائے تو وہ جو routine ہے وہ مسلسل disturb ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس لیے ایک routine جو ہے وہ build کی جاتی ہے parents کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی کہ انہوں نے اپنی routine life کو کس طرح move کرنا ہے then small goals جو ہیں وہ ان کی life میں رکھے جاتے ہیں تاکہ sense of achievement ان کے اندر develop ہو اور یہ جو ساری چیزیں ہیں they revolve around the parent-child relationship کے کہ جو ان کا ایک relationship ہے جو کہ ایک traumatic event کی وجہ سے جب آپ narration دیتا ہے ایک بچہ اپنے parents کو تو certain time acceptability جو ہے اس کے آنے میں اس چیز کو understand کرنے میں اور وہ جو blaming self start ہو جاتی ہے ان چیزوں کو work out کرنے میں parents کو certain time help required ہوتی ہے اور بچے کو بھی help required ہوتی ہے اس چیز کو understand کرنے میں کہ neither he or not his parents جو ہیں وہ اس چیز کے لیے responsible ہیں تو جو child parent psychotherapy ہے اس میں ان تمام چیزوں کو emotions کو work out کیا جاتا ہے اور ان کا ایک smooth relationship اور جو bounding ہے وہ develop کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تین کیو